اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ قانونی بات کر رہے ہیں پھر قرآن جلانے پر مسلمان کیوں سرابہ احتجاج ہیں دوسری بات یہ کہ اس قسم کے واقعات میں مسلمان ہی کیوں جذباتی ہو جاتے ہیں مسلمان اس کے جواب میں ان کی کسی مقدس کتاب کو جلا کر بدلہ لے لیا کریں اچھا وہ یہ کیوں نہیں کرتے آپ فرمائیے کہ اس کا کیا حال ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بڑی موزی کا خیز بات کی ہے انہوں نے کہ ان کی مقدس کتاب جلا دیں اللہ اکبر بے شک واقعی یہ بڑا ہارٹ ٹاپک ہے اور یہ پہلی دفعہ اس قسم کے واقعات نہیں ہیں اسلام یا پیغمبر اسلام یا کتاب اسلام کے حوالے سے تو اور سویڈن کے اندر یہ تازہ واقعہ اور اس کا ریکشن پوری دنیا کے اندر آ رہا ہے اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ وہاں کا لاف لینڈ ہے تو لہٰذا پھر کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے فریڈم آف سپیچ ہے نا تو اس بندے نے جسے قرآن جلا کیا سپیچ کی ہے وہ سپیچ ہمیں سنائے کوئی سپیچ کی اس نے کوئی تغریر کی کوئی سپیچ نہیں کی تو فریڈم آف سپیچ کہاں سے اس کو فائدہ مند ہوا پھر وہاں فریڈم آف جہاں وہ ایکسپریشن فریڈم آف ایکسپریشن کا بھی لوہ ہے دنیا میں تو اس نے کون سا ایکسپریشن شو کیا کہ دیوار کے پر قرآن کیجئے موزیہ کے خیز تصویر بنای ہو قرآن کے بارے میں جہاں وہ کوئی کارٹون بنا دیا ہو فریڈم آف ایکسپریشن کون سا اس نے شو کیا اگر کیا ہے تو ٹھیک ہے فریڈم آف ایکسپریشن میں ڈالیں اس نے نا فریڈم آف ایکسپریشن کیا تو پھر آپ اس کو کیسے چھٹکارہ دے سکتے ہیں اس نے تو ایکشن کیا ہے سپیش نہیں کی ایکشن کیا ہے اور فریڈم آف ایکشن کا لاؤ ہے دنیا میں کئی نہیں وہ قرآن کو جلانا زمین پہ پھینکنا اس کی توہین کرنا یہ سارا تو فریڈم آف ایکشن ہوا تو فریڈم آف ایکشن کا لاؤ ہے اگر ہے تو بتائیے ہمیں دکھائیے اور یہ جتنا ایکشن اس نے شوک کیا یہ فریڈم آف ایکشن کے اندر آتا ہے اس کو بائی لا ثابت کیجئے یا ایکسپریشن میں آتا ہے اس کو بائی لا ثابت کیجئے اگر آپ ثابت کر دیں گے تو کل کو کھڑا ہو کے کوشش سویڈن کا جھنڈا اتار کے جلا کے پیروں میں روندے گا تو پھر آپ اس کو وائلیشن نہ کہیں آپ یہ کہیں فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس نے اگر سویڈن کا جھنڈا اتار کے جلا دیا ہے تو پھر سویڈن کا لا آف لینڈ کیوں اس کو پگڑ رہا ہے سیکورٹی دار اس کی پیچھ کیوں لگ گئے اس کو فائن کیوں کر دیا جیل میں کیوں ڈال دیا تو پھر آپ نہیں کر سکتے کیونکہ جس طرح اس نے کیا اسی طرح وہ اس کا سویڈن کا جھنڈا اتار کے زمین پہ جلا کے روند رہا ہے تو وہ تو فریڈم آف سپیچ کر رہا ہے فریڈم آف ایکسپریشن کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ نہیں نہیں یہ فریڈم آف ایکشن ہے اور یہ تو ہیٹ ہے انسلٹ ہے نفرت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جو لو آپ نے بنایا ہوا ہے وہ لا ایبسلوٹ نہیں ہیں ایبسلوٹ آزاد نہیں ہیں کہ کچھ بھی کوئی کرے اگر ایسی بات ہے تو پھر سویڈن کا جھنڈا بھی کل سے جلانے کی اجازت دے دیجئے کوئی بھی جلائے کوئی مسلمان غیر مسلم سویڈن کا جھنڈا جلائے اور جو وہ وقت کے صدر کے پتلے بنا کے زمین میں روندے تو آپ کو کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے وہاں اتراز کیوں ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ فریڈم سپیش یا فریڈم سپیشن کا جو لو وہ ایبسلوٹ نہیں ہے اس کی کوئی لیمیٹیشنز ہیں یہی تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ وہی لیمیٹیشنز یہاں قرآن جلانے میں بریک ہو رہی ہیں پغمبر اسلام کے خدا نخواستہ کارٹون بنانے میں بریک ہو رہی ہیں اس کی توہین کرنے میں بریک ہو رہی ہیں تو آپ اپنے لیے تو میٹھا بیٹھا دوسرے کڑوا کڑوا تھو تھو میٹھا بیٹھا ہاں پڑوا کڑوا تھو تھو وہی والی بات ہو گئی یہ اسی کو کہتا ہے ڈبل سٹینڈر ویسلوٹ کا ڈبل سٹینڈر اپنے لیے آپ کا سٹینڈر اور ہے کہ آپ کے جو پرچم کو اگر کوئی جلائے گا اور روندے گا تو وہ پکڑا جائے گا کیوں یہ فریڈم سپیش نہیں ہے اور ادھر قرآن کریم جیسی مقدس کتاب اس کو کوئی جلائے گا فریڈم سپیش ہے یہ سوائے دھوکے کو کچھ بھی نہیں ہے جس عدالت نے اس کو اوکے کیا سنا یہ کہ پولیس محکمے نے تو اجازت نہیں دی کہ نہیں بھی ہم نہیں کر سکتے لیکن کورٹیں بقاعدہ الاغ کے ہیں نہیں بائی لاغ کر سکتا بندہ تو ٹھیک ہے کل کو بائی لاغ وہی کورٹ فیصلہ کر دے کہ سویڈن کے جھنڈے جلانے کی اجازت ہے کوئی کسی ملک کے جھنڈا جلائے اپنے ملک کے اندر بیٹھ کے تو لاغ لینڈ بریک نہیں ہوگا یہ لاغ بنائے گی یہ تعلید نہیں بنائے گی یہ ڈبل سٹینڈرڈ اس کو دو روخہ میجار کہتے ہیں منافقت جس کو بولتے ہیں ہیپوکریسی تو یہ ہیپوکریسی آپ کے ماتھے کا جمر بن چکا ہے ویسٹر ورڈ کا بس وہ ہیپوکریسی سے آپ زندگی گزار رہے ہیں ورنہ آپ کے جو دورے میجار جو ہے وہ اب دنیا سمجھنے لگی ہے کیونکہ اب دنیا ایڈوکیٹ ہو گئی ہے اور جب وہ میڈیا اتنا فعال ہو گیا ہے اب ہر ایک کی ہر چیز سامنے آ جاتی ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جیسے بتا کے لیمیٹیشنز ہیں اب مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر میں اونچی میوزیج لگا کے سن رہے ہیں آپ اپنے گھر کی حدود اونچ آپ میوزیج لگا ہے ساتھ والا پروسیوس کی نیند خراب ہو رہی ہے وہ پولیس کو کال کرے گا پولیس آپ کا دروازہ کٹ کرائے گی سر سلو ڈاؤن کیوں کہے گی آپ کہے فریڈوم آئی سپیچ فریڈوم آئی ایکسپیریشن مجھے اتنی ہی اونچی آواز یہ اچھی لگتی ہے سر میں بالکل میں آزاد آدمی ہوں تو کیا خیال ہے پولیس آپ کی بات کی قائل ہوگی کہا کہ نہیں سر آپ سلو ڈاؤن کریں کیونکہ پروسی جو ہیں وہ ان کی نیند خراب ہو رہی ہے بس اس کہنے کا مطلب ہی ہوا کہ وہ لیمیٹیشن ایک حد تک ہیں اور اس کی حد کیا ہے کہ آپ کے فریڈوم آئی سپیچ یا فریڈوم آئی ایکسپیریشن اس لیمٹ سے آگے نہ نکلے کہ جس لیمٹ پہ جا کے کسی دوسرے کے لئے عیزہ کا ذریعہ ہو دوسرے کی دلازاری کا ذریعہ ہو تو بھا اس سے نیچے نیچے رہیں اس سے اوپر نہ جائیں اگر ایبسلوٹ ہوتا یہ تو پھر پھر تو پولیس کو اس کو کہیں چاہیے بھئی فریڈوم سپیچ ہے بھئی آپ کو نید آئے نہ آئے تو بھئی اس کو مرضی اس کی جتنی چاہے ہونچی کریں نہیں کہتی اس کا مطلب ہی ہوا کہ آپ کی جو فریڈوم سپیچ ہے اس کی لیمٹیشن یہ ہے کہ آپ کی بات آپ کی ایکسپیشن وہ اس حد سے تجاوز نہ کریں کسی کی دلازاری بنے کسی کی توہین ہو کسی کی ہیٹ ظاہر ہو ٹھیک ہے نا تو لہٰذا معلوم ہے کہ قرآن کریم جلانا اس کی توہین کرنا یہ گویا ہے کہ فریڈوم سپیچ کی وہ لیمٹیشن سے اب آو ایک چیز ہے جس سے ایک پوری ایک نیشن آف اسلام جو ہے مسلمان لوگ جو ہیں ان کے جذبات مجروع ہوتے ہیں ان کے دل زخمی ہوتے ہیں ان کو عیضہ ہوتی ہے لہٰذا انٹرنیشنلی گویا ہے کہ ہر بندہ سمجھتے کہ پوری امت مسلمہ ساپیت احتیاج اس لیے ہو رہی کہ ان کے دل زخمی ہو گئے قرآن کریم کی توہین دیکھ کر تو لہٰذا اب آپ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے جی وہ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ایبسلوٹ نہیں ہے لیمٹیشنز ہیں کہ مسلمانوں کو عیضہ ہو رہی ہے لہٰذا آپ کو جو ہے وہ ان کی کتاب جلانے کی اجازت نہیں ٹھیک یہی وجہ ہے انٹی سیمٹک سیمٹک جو قانون ہے وہ یہی تو ہے کہ ایک قوم کی دل آزاری ہوتی ہے ایک قوم کو آپ پر مسلمان بھی تو ایک قوم ہیں ان کو بھی تقلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے نا لہٰذا جب ان کو تقلیف ہوتی ہے تو یہ کیا بات ہوئی آپ ایک کی تقلیف کا احساس کر رہے ہیں دوسرے کی تقلیف احساس نہیں کر رہے ہیں یہی تو ڈبل سٹینڈر ہے یہی تو وہ سوالیہ نشان ہے جس کا جواب آج تک نہیں آپ دے سکے ہیں اور جبکہ جبکہ دنیا کے اندر یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ بھی انٹی اسلامک انٹی اسلامک بلکہ میں یہی تجویز دوں کہ انٹی اسلامک لاؤ بھی پاس کر آئے ہیں آپ جیسے دنیا انٹی سیمیٹک لاؤ بنے میں ہے انٹی اسلامک اور اسلاموفوبیا کے نام سے اس پر گفتگو ہو رہی ہے یاد یوں اینو ہیں یا انٹرنیشن کوٹس ہیں وہ اس کو کریں کہ انٹی اسلامک کوئی بھی چیز ہوگی وہ قبول نہیں کیوں پوری ایک قوم ایک نیشن اور مسلمانوں جیسی طاقتور نیشن جو مال میں بھی نمبر ون ہے اپنے صلاحیتوں بھی نمبر ون میں ہیں اپنے کمال بھی نمبر ون پوری دنیا کے اندر یہ قوم آباد ہے وہ اس کی دل اظہاری ہوتی ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے جب آپ قرآن کو جلاتے ہیں یا یہ کہ پیغمبر اسلام کی توہین کرتے ہیں ان کے کارٹون بناتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے ان کو تکلیف دینے کا مطلب ہے کہ پوری انسانیت کی زندگی کو آپ جو ڈیمیج کر رہے ہیں کیونکہ مسلمان وہ واحد قوم ہے جو دنیا کے ہر خطے میں پائی جاتی کیونکہ یہ قوم پوری دنیا کی قائد بن کر بھیجی گئی ہے اللہ کی طرح سے کنتم خیرہ امت اخریت دننات تمہیں پوری انسانیت کے نفع کے لئے پیدا کیا گیا ہے جب انسانیت کے نفع کے لئے پیدا کیا گیا ہے دنیا میں جہاں جہاں انسانیت موجود ہوگی وہاں مسلمان موجود ہوگا تو واحد قوم ہے جو پوری دنیا کے ہر خطے گاؤں دیہا پہاڑ کار ہر جگہ موجود کیوں کہ وہ انسانیت کے لئے نفع بخش ہے جب نفع بخش ہے تو جس طرح پانی دنیا کی ہر خطے میں اویلیبل مسلمان بھی دنیا کے ہر خطے میں اویلیبل تو جب انٹی اسلامی لا بن جائے گا تو نتیہ کیا ہوگا تو یہ انسانیت کی نفع بخش جو چیز ہے جب وہ ڈیمیج نہیں ہوگی تو انسانیت کیسے ڈیمیج ہوگی تو فائدہ ہوگا نا تو لہذا یہ انٹی اسلامی کا لوجہ ہے وہ بننا چاہیے اور اسلاموفوبیا کے عنوان سے اس پر کام ہو رہا ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے ایک بات اور تیسری بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں یہ باقی قوموں کو کیا ہے مسلمان جذباتی ہو جاتا ہے کیوں اس سے جذباتی ہو جاتا ہے کہ مسلمان جب وہ وہ وٹنس بنا کر بھیجا گیا دنیا میں وہ پوری قوموں کے لئے وٹنس بنا کر بھیجا گیا ہے کنتم شہداء علیہ الناز قرآن نے کہا کنتم اے مسلمانوں تم گواہ ہو تم وٹنس ہو پوری انسانیت کے انسانیت کیا کر رہی ہے کیا بولتی ہے کیا سنتی ہے کیا کرتی ہے یہ تم گواہ ہو کر روز قیامت میں تمہیں ان کے سام اللہ کے سامنے گواہ ہی دینی ہے تو گواہ تو آنکھیں کھول کے پھیلے گا وٹنس تو آنکھیں کھولے گا ہر ایک کو دے میں دیکھو یہ آپ نے کیا on the record لائے گا یہ کیا وہ منٹس ہر مجلس کی منٹس بنائے گا تو مسلمان کو تو اللہ تعالی نے امت مسلمہ کو کنتم شہداء علیہ الناز بتایا اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ سب پر ہی گواہ ہیں سارے نبیوں پر اور ساری امتوں پر آپ گواہ بن گئے آپ وٹنس ہیں تو آخرت میں نبی کی وٹنس آپ گواہی وہاں جب وہ شمار کی جائے گی اور یہ امت امتوں کے حوالے سے گواہی دے گی تو جب اس کی یہ ڈیوٹی ہے اللہ کی طرح سے پیدا کرنے والے کی طرح سے اس کی ڈیوٹی ہے لہٰذا یہ ڈیوٹی کی ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کے خون کے اندر ہی وہ جینز رکھ دیا ہے کہ اپنی ڈیوٹی کے لیے بے چین ہو جاتا ایک تو ہوتا ہے ڈیوٹی اوپر سے تھوپی زبردستی کرنی پڑتی ہے ایک اللہ نے اندر ہی جینز میں اس کے ڈیوٹی کا ایک خاص انصر رکھ دیا ہے گناہ سگار سے گناہ گار مسلمان ہو لیکن پیغمبر اسلام کی توہین دے کر طرف جاتا ہے گناہ گار سے جسے قرآن کا کبھی ہاتھ نہ لگایا ہو بلکہ اپنے بچوں گا بھی قرآن کے قریب نہ جانے دیا ہو اور قرآن جلتا دیکھ کہ اس کا دل جلتا ہے یہ کیا وہ اندر کی جینز ہیں وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ نہیں نہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ سویڈن والا یہ کیا کیا یہ فرانس والے کارٹو بناتے ہیں چارلی ابدو یہ کیا کیا یہ کیا وہ اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنایا ہے لہذا اس وجہ سے مسلمان سب سے پہلے بولتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ کہنا کہ بھئی آپ ان کی مہددس کتاب جلاتے ہیں ادل اگر ادل ماشاءاللہ آپ نے بڑی آسانی سی بات کہہ دی لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ مسلمان کی حیثیت کیا ہے مسلمان کی حیثیت تو یہ ہے کہ وہ میں نے بتایا سب کا گواہ بن کیا آیا ہے اور اسلام تو سارے سارے جتنے آسمانی مذائبیں ان کا گلدستہ ہے اس میں عیسائیت یہودیت مجوسیت پارسیت سارے مذائب پہلے جو گزرے ہیں ان آسمانی آسمانی مذائب کا گلدستہ اسلام ہے اور قرآن کریم پہلے ساری آسمانی کتابوں کا گلدستہ ہے قرآن میں اللہ نے کہا فیہا کتب قیمہ رسول من اللہ یطلو یطلو علیہ یطلو صوفہ متحرہ کہ اللہ کا رسول ہے جو پاکیزہ ورکوں کی تلاوت کرتا ہے اور یہ قرآن کریم پاکیزہ ورک اس کی حقیقت کیا فیہا کتب قیمہ اس میں پہلی جتنی آسمانی کتابیں ہیں تورات ہے انجیل ہے زبور ہے صحف شیس ہے صحف ابراہیمیہ ہے ساری کے ساری کتابوں اس کی مستاقم کتاب قرآن میں بند ہے قرآن سب کا گلدستہ ہے اب اگر آپ ایک شخص گلدستہ کی توہین کرے پھینکے گلدستے کو اس میں گلاب کی پھول کی بھی توہین ہوئی ہے نہیں اس میں چمبیلی کی بھی توہین ہوئی ہے نہیں اس میں گیندے کی پھول کی توہین ہوئی ہے نہیں آپ گلدستہ پھینکے ہیں آپ کہ میں نے گلدستہ پھینکا ہے میں نے کہوں سے چمبیلی کے پھول کی توہین کی ہے آپ قرآن جلائیں اور اس کے اوپر پیر رکھیں آپ کہیں میں نے قرآن کی توہین کی میں تورات کی تو نہیں کی میں تو یہودی ہوں میں تو انجیل کی تو نہیں کی کیونکہ میں عیسائی ہوں میں تو زبور کی تو نہیں کی میں تو دائید یا صحابی ہوں تو یہ کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا کیوں کہ قرآن کریم سب کا گلدستہ ہے تو قرآن جلانے کا مطلب یہ کہ آپ خود جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنے مذہب کی مقدر کتاب کی بھی توہین کر رہے ہیں تو گوہ ہے کہ خود ان کے مذہب میں بھی وہ شخص مجرم ہے اگر عیسائی جلاتا ہے تو عیسائیت کے مذہب بھی مجرم ہے کہ قرآن کی توہین کا مطلب یہ ہے کہ وہ انجیل کی بائبل کی توہین کر رہا ہے کیونکہ قرآن کیا ہے قرآن مصدق ہے یہ پہلی ساری کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے کہ تورات بھی حق ہے انجیل بھی حق ہے زمور بھی حق ہے تو تصدیق کرنے والے کی تقزیب آپ کریں گے تو ساری پہلی کی تقزیب ہو جائے گی کہ نہیں ایسے نبی جو ہے یہ سارے نبیوں کے مصدق ہیں وہ کہتے ہیں سارے نبی سچے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں تو آپ نے اپنی نبیوں کو جھوٹا کر دیا نا کہ وہ تو ان کو سچا کہہ رہے ہیں آپ ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں تو کیا ہوا ان کا سچ جھوٹ ہوا نا آپ کی نظر میں تو آپ کے نبی بھی آپ کی نظر میں جھوٹے ثابت ہو گئے اس لئے مصدق جو ہوتا ہے نا اس کی تصدیق تقزیب اس کا بڑی اہمیت رکھتی ہے لہذا قرآن کی توہین کریں گے آپ اپنی ساری کتابوں کی توہین خود کر رہے ہیں آپ خود کہیں کہ نہیں رہے اکدر کو دھوپی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا آپ کی حالت تو پھر وہ ہو گئی ہے آپ کہیں کہ نہ اسلام کے رہے نہ اس کے رہے اور مسلمان چونکہ سب کا محافظ ہے وہ ہی کہتے ہیں ساری کتابوں پر میں ایمان رکھتا ہوں وہ بائبل کو کیسے جلا سکتا ہے وہ تورات کو کیسے جلا سکتا ہے اس کا مطلب وہ جو ایمان اپنے اندر لے کے بیٹھا ہے میں تورات کو سچی کتاب سمجھتا ہوں میں انجیل کو سچی کتاب سمجھتا ہوں اور اگر وہ اسی انجیل کو اس کے ریاکشن میں جلائے وہ اس سے بڑا بدوقت کوئی نہیں ہوگا کیونکہ اسلام خود اس کو دارہ اسلام سے خارج گردے گا بھائی تو تو اسی تیرا ایمان تو یہ ہے کہ کتاب سچی ہے تورات انجیل سچی ہے لہٰذا اس شخص کی مجبوری ہے کہ یہ مسلمان کی مجبوری ہے کہ وہ ایمانی مجبوری ہے کہ وہ تورات کو جلا کر اپنا دل تھنڈا نہیں کر سکتا وہ انجیل کو جلا کر کیونکہ انجیل تورات زبر اس کی آنکھوں کے سرمہ ہیں سارے نبی اس کے سر کے تاج ہیں تب ہی تو کہتا سارے نبی کے سر کے تاج ہیں آج اب وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نبی کے کارٹون ہم نے بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ماذا عیسیٰ کے بنا دو دل حلقہ کرلو تو موسیٰ کے بھائی نہیں بھائی ہم تو سارے رسولوں کو اپنے سر کا تاج سمجھ ہم کیسے تو ان کر سکتے ہیں اگر جو باپ کا تابدار ہم ہیں ہم چچا اور طائے کو بھی سلام کرتے ہیں بھئی میرے اببہ کا بڑا بھائی ہے میرے اببہ کے ساتھ اس کا رشتہ ہے تو نبی نبی تو سارے علاتی بھائی ہوتے ہیں نبی نے کہا ہم سب علاتی بھائی ہیں ہمارا باپ ایک ہے ٹھیک ہے نا یعنی دین ہمارے ایک ہے اور ہماری شریعتیں الگ الگ ہیں یعنی ہم علاتی بھائی کا مائیں الگ ہیں شریعتیں الگ ہیں کہیں شریعت مصوی کہیں شریعت عسوی کئی شریعت ابراہیمی کئی شریعت یعقوبی کئی شریعت عساقی کئی شریعت محمدی تو شریعتی آلگ ہیں لیکن ہم آلاتی بھائی ہیں تو ہم اب باپ کے بھائی کی توہین کریں گے کیا باپ خوش ہوگا بس اگر موسیٰ کی علیہ السلام کی توہین کریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے اپنی محفر سے نکال دیں گے نکل جا مرتد ہو گیا باغی ہو گیا تُو نے میرے بھائی کی توہین کی ہم اگر بائیبل کو یا تورات کو جلائیں گے تو قرآن پہلے ہم سے مجلد نکال دے گا تُو نے اس کی توہین کی یہ میں تو خود پوری کی پوری تورات نجیل زبور کا مجموع ہوں فیہ قدبون قیمہ تمہیں تورات جلا کے اس کا مجلد تُو نے میری توہین کی ہے قرآن ہمیں مجلد سے نکال دے گا اس لئے ہم وہ عرکت نہیں کر سکتے جو آپ ہمیں کہہ کے کہ جی آپ دل تھنڈا کریں بال دلوں کے ٹھنڈے کرنے کی نہیں اللہ تعالیٰ کا پیش ہو کر صاف ستھرے طریقے سے کامیابوں کے جنت میں داخل ہونے کی بات ہے لہذا اس لئے یہ حرکت جو ہے یہ بہت قابل افسوس ہے لہذا اس وقت جو ہے وہی والی بات ہے انٹی اسلامی کے لوگ بننا چاہیے پوری دنیا کے اندر اسلاموفوبیا کے حوالے سے اس پر کام ہونا چاہیے تو پھر جی ہے جیسے دنیا کے اندر بنای یہ کوئی نئی چیز نہیں ہم بتا رہے انٹی سیمیٹک جب بناوا ہے تو انٹی اسلامی کی بھی بن سکتا ہے آپ بنائیے اور تاکہ یہ اس قسم کے واقعات جو پوری انسانیت کے لئے اور آج اب دیکھ رہے ہیں اس کے ریاکشن کے اندر دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے ہر ملک میں ہر جگہ میں احتجاج مظاہرے پوری دنیا کی انسانی زندگی موطل ہو گئی نظام پیرلائز ہوتا نظر آ رہا ہے تو یہ آپ کو نظر نہیں آتا انٹی سیمیٹک کی طرح انٹی اسلامی لوگر ہوتا تو آج انسانیت سموت چلتی اور کسی قسم کوئی تکلیف نہ ہوتی اس لئے ہم یہ درخواست کریں گے جو مسلمانوں کے بھی عربابی امور ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر کام کریں اس سے انٹی اسلامی لوگ وہ بھی پاس کروائیں کیونکہ ایک مسلمان قوم جو ایک سٹرونگ قوم ہے اور وہ دنیا کے ہر خطے پر آواز ہے اتنی دنیا کے ہر خطے پر آواز کوئی دوسری قوم ہے ہی نہیں دوسری قوموں کے لئے آپ بناتے ہیں مسلمان کے لئے نہیں بناتے اس کا مطلب ہے کہ آپ دورے میار کو لے کے چل رہے ہیں اور یہ ہپوکریسی ہے ہپوکریسی آپ ختم کریں گے تو یہ دنیا امن کا گہوارہ بنے گی آپ نے بہت باریک نکتے جو ہیں وہ بیان کی ہیں ابھی حضرت میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم تو امریکہ میں رہتے ہیں کس کی حضرت تو ہم امریکہ میں رہتے ہیں تو امریکہ کس کی تو ہی اگین امریکہ میں ہم کیسے اتجاج کریں ہم تو امریکہ میں رہنے والے ہیں کیا کریں اتجاج کیسے کیا کریں اچھا سوال ہے امریکہ کے اندر طریقہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر آپ جو ہے نا وہ سویڈن کی جو ایمبیسی ہے اس کے سامنے آپ اپنا جا ہے وہ پلے کارڈ لے کر اپنا اتجاج رکارڈ کروائیں اور ان کو مجبور کریں اس بات پر کہ وہ جس شخص یہ حرکت کی ہے وہ ظاہر ہے کہ وہاں کا سیڈیزن ہے وہ اس کو جو ہے بھی سزا دیں کیونکہ یہ ہیٹ ہیٹ کرائم ہے یہ جو ہے وہ فریوم سپیش نہیں ہے اور فریوم ایکسپیشن نہیں ہے بلکہ میں نے بتایا کہ یہ تو ایک ایکشن ہے جس سے ہیٹ پھیل رہا ہے یہ جو ہے کہ اس نے جو ہے وہ دل آزاری کی ہے تو ہیٹ کرائم کی زمنی ملاک اس کو سزا دیں اور یہ مطالبہ کریں اور وہاں جو ہے وہ یہاں امریکہ کے اندر سویڈن کے ایمبیسی کے سامنے جا کر جو ہے یہ احتیاج ریکارڈ کروائیں احتیاج ریکارڈ کروائیں تاکہ جو ہے وہ اس کے احتیاج کو نوٹ کریں اور دنیا کے سامنے بھی جو ہے امریکہ کے مسلمانوں کی طرف سے گویا کہ یہ اعلان عام ہو کہ بھی یہ سویڈن کی ایمبیسی جو ہے وہ معافی مانگے اور گورنمنٹ اور پھر یہ چونکہ گورنمنٹ کی جو ہے سرپرستی کا اندر یہ ہوا ایک ہوتا ہے انڈویجیل شخص کر لیتا ہے تو گورنمنٹ سمالتی یہاں تو گورنمنٹ بلکہ عدالت عالیہ کے فیض حکم کے ساتھ ہوا تو عدالت کو بھی قانونی طور پر یہ معافی مانگنی چاہیے یہ احتیاج امریکہ کے اندر ریکارڈ کروائیں اور یو اینو کے مطالبہ کریں یو اینو جو ہے انٹی اسلامی کے لاغ جو ہے وہ بنائے جیسے انٹی سیمیٹک لاغ بناوا ہے بہت حضرت تفصیل سے بات ہو گئی اور آپ نے جو کچھ فرمایا اس میں میں تو یہ کہوں گا کہ سب کو چاہیے کہ دوبارہ تبارہ سنیں مفتی صاحب کے جو بھی پوائنٹ سے ان کو سنیں ایک ایک پوائنٹ میں بڑی بڑا وزن ہے اور اس طریقے سے اس بات کو ہینڈل کرنا جو ہے وہی مسلمان کا شیوہ ہے بہت خوبہ حضرت Thank you so very much